موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانڈ افیرز وزیراعظم آتر محمد ملیشیا کے وفد کے ساتھ پاکستانی ہم منصب یعنی کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ جمعے کو یعنی کہ آج اسلام آباد میں مذاکرات میں مصروف ہیں جمعے کو ایک ایسی بات کے بعد وزیراعظم آسود عمر نے میڈیا پر انکشاف کیا کہ ملیشیا نے پاکستان سے جی ایف سیونٹین فائٹر جیٹ حاصل کرنے میں دلچسپی زہر کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملیشیا کے احکام نے پاکستان کی طرف سے ایک نمائش میں جیٹ کا مظاہرہ دیکھا اور ملیشیا کے دفاعی مہہرین کو مزید متاثر کرنے کے لیے یہ حوصلہ افضاد تھا رائل ملیشن ائر فورس 2018 کے بعد علاقہ جیٹوں کی کمی کی وجہ سے آر ایم ای ایف بہران کی صورتحال میں ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر آر ایم ای ایف کے مجودہ مسائل کا ایک سستحال ہو سکتا ہے اپرل 2018 میں لڑاکہ جیٹ برامت کرنے کے لیے اپتدائی مذاکرات ہوئے تھے ماضی میں پاکستان آرڈنیس فیکٹری نے ملیشیا کو دوہزار دو میں ہنزہ ایم کے ون اور دوہزار ساتھ میں ہنزہ ایم کے ٹو مزائل فرام کیے تھے دوستو یہ وہی مزائل ہیں جو کہ شارٹ رینج ائر ڈفینس سسٹم میں شامل ہوتے ہیں جو پاکستان نے خود اپنے ملک میں بنائے ہیں پاکستان اور پاکستان اس دورے سے جو ہے وہ بہت زیادہ امید رکھتا ہے اور اسد عمر نے کہا ہے جو ہمارے وزیر اخزانہ ان کے مطابق نو سو بلینڈ ڈالر سے زائد کے معاہدے جو ہیں وہ متوقع ہیں اور اس کے اندر جی ایف سیونٹین لڑاکہ تیارے بھی شامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جی ایف سیونٹین لڑاکہ تیاروں کی معاہدے کے بعد دونوں موالکے نہ صرف سفارتی سیاسی بلکہ فوجی تعلقات بھی بہتر ہوں گے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اندر جو ایل خالی ٹینک ہے اس کا بھی معاہدہ متوقع ہے لیکن اس کی ابھی تک خبر نہیں آئی جیسے ہی آپ کو اس کی کوئی افیشل نیوز آتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے مجھے دیں اجازت اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم